اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے کوڈر سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر تھرٹی نائن اور دوستو یہ ڈیل کرتا ہے ٹیمپریری انجنشن اور انٹر لوکیٹری آرڈرز تو اس کے جو ریلیونٹ جو رولز ہیں وہ ایک سے لے کر ٹین تک ہیں تو اس میں جو اپنا ایک سے پانچ تک ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں ٹیمپریری انجنشن کو اور جو چھے سے لے کر ٹین تک ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں انٹر لوکیٹری آرڈرز کو تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ میرا یہ چینل ہے پیٹ پار جیسٹس کانلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حصلا اوزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بل آئیکن ابرے گا اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میرے ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹیمپریری انجنشن کیا ہوتا ہے اور انٹر لوکیٹری آرڈرز کیا ہوتا ہے یہ دو مختلف آرڈرز ہوتی ہیں ایک ٹیمپریری آرڈر یہ ہے حکم متنائی عرضی یعنی کہ کسی بھی بندے کو جب کہ اس کو کسی کام کی کرنے کا حکم دینا یا اس کو کسی کام کی نہ کرنے کا حکم دینا تو یہ جو حکم ہوتا ہے یہ ٹیمپریری انجنشن کے اندر آتا ہے کہ کسی بندے کو کسی کام کے کرنے سے روکنا مقصود ہوتا ہے یا اس کو کرنے کا حکم دینا ہوتا ہے ایک certain period کے لیے اور یہ جو civil関explosion کے اندر ہے اس طرhã کا جو حکم سادر کیا جاتا ہے عدالت جب سنتی ہے مقدمات تو اس کے اندر جب کسی بندے کو کسی کام کرنے کو حکم دینا مقصود ہو یا کسی کام کو کسی کام سے روکنا مقصود ہو تو عدالت میں اندر جب بندہ ایفیڈیوٹ کی اوپر درخواست دیتا ہے تو عدالت اس کی درخواست اگر کنسیڈر کرتی ہے اگر سمجھتی ہے کہ پریم افشائی اس کو حاصل ہے اگر اس کا ایر اپیر بل لاس ہو رہا ہے یا بیلنس این کنوینیس اس کو حاصل ہے تو عدالت اس کو اس ٹیارٹر جو ہے وہ گرانڈ کر دیتی ہے بعض اوقاتی چھ مہینے کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات جو تیل دی فائنل دیسپوزل آف تی سوٹ اس تک ہوتا ہے اور اگر جہاں وہ ڈیفینڈنٹ نہ ہو تو پھر پندرہ دن کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آ جاتا ہے جو انٹرلوکیٹری آرڈر انٹرلوکیٹری آرڈرز کیا ہوتی ہیں یہ وہ آرڈر ہوتی ہیں جو کاز آف ایکشن کے پیدا ہونے سے کے بعد اور کاز آف ایکشن کے جو ایڈیڈوکیٹ ہونے کے درمیان یہ جتنے بھی آرڈرز ہیں جو کسی معاملے کی نزاکت کی اوپر یا کسی بھی معاملے کو جس کو فوری طور پر جس کو سیٹل کرنا ہو جس مقصد کو یا جس مسئلے کو حل کرنا ہو تو عدالت جو آرڈر دیتی ہے وہ انٹرلوکیٹری آرڈرز ہوتی ہیں اور یہ آرڈر کسی بھی فریق مقدمہ کی درخواست کے اوپر دیے جا سکتے ہیں اور اس میں جب کوئی بھی فریق مقدمہ چاہے پلینٹر یا ڈیفینڈنٹ درخواست دیتا ہے تو فریق مخالف کو اس کا نوٹس دینا پڑتا ہے اور وہ اس کے اوپر آ کر اپنا جواب پردار کرتا ہے تو دوستو آتے ہیں اب رول ون کے اوپر رول ون کیا ہے کہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ کیسز ان وچ ان ٹیرم یا انیونکشن میں بھی گرانٹے کہ وہ کون کون سی وجوات ہیں وہ کون 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 سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر عدالت جو ہے وہ حکومت نائی آرزی جو ہے وہ گرانٹ کرتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب عدالت کے نوٹس کے اندر کوئی فریق مقدمہ جب یہ بات لے کر آتا ہے ایفریڈی وڈ کے اوپر اپنی اپلیکیشن پیش کرتا ہے اور اس میں یہ کہتا ہے جی کہ وہ جو عراضی ہے جو دونوں فریقین کے درمیان جو سبجیکٹ ہے سبجیکٹ میٹر ہے یا پروپرٹی ان کوئسچن ہے وہ اس پروپرٹی کے جو استعمال ہے وہ جو دوسرا بندہ کر رہے ہیں اس کی کسی ایسے استعمال سے پروپرٹی کو خطرہ لاکھ ہو چکا ہے یا اس کی کسی ایسے ایکٹ کی وجہ سے کوئی نقصان و نکاندیشہ ہے یا وہ اس کو وہ الیگلی اس کو وہ سیل اوٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کو اس نے فروخت کرنے کا وہ بیانہ پکڑ لیا ہے یا اس کو جو کسی اجرا کے اندر اس نے وہ اس پروپرٹی کو جیدر اس عدالت کے اندر وہ پروپرٹی ان کوئسچن ہے ادھر اس نے وہ ایگزیکیوشن کے اندر دے دی ہے اس طرح کو کم مسئلہ ہو تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر پھر دوسری پارٹی کو نوٹس جاری کر کے اس کے اندر پھر حکم و تنعارضی جو ہے وہ چھ مہینے کے لیے یا مقدمی کی فائنل ڈسپوزل تک کے لیے اگر وہ دوسری پارٹی آتی اور آرگومنٹ کرتی ہے تو اس کے اندر وہ صادر کر سکتی ہے تو اس میں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کسی فریق کو کسی بھی کام سے بادرگنا مقصود ہوتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس زمین کو آپ نے نہیں فروخت کرنا یا اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس زمین کو منتقل نہیں کرنا یا اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو ڈریسٹرائی نہیں کرنا یا اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو اس کے اوپر پروپرٹی ہے ایڈر میو گو گلا آپ نے اس جگہ سے اس کو آپ نے ہٹانا نہیں ہے یا آپ نے اس کو زیادہ نہیں کرنا یا آپ نے اس کے اندر کوئی ایسا وہ نہیں کرنا کہ جو بعد میں نقصان کا باعث ہو دونوں فریقین کے لیے تو پھر عدالت جب یہ اس طرح کی صورتحال اس کی نوٹس کے اندر آتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ ٹمپریری انجیکشن جو ہے وہ گرانٹ کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب عدالت کے نوٹس کے اندر وہ جو ہوتا ہے سائل جو ہوتا ہے یا جو پلنٹیف ہوتا ہے وہ کہے کہ یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے یہ مجھے تھریٹ کر رہا ہے اور اس کی نیت سے لگ رہا ہے یہ کہ بندہ فراڈ سے اپنی جائدات کو طلب کر دے گا یا جو پراپرٹی انکویسٹن اس کو طلب کر دے گا یا کسی جو اس کا جو کرسکا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو مزید آگے کوئی اس کے اندر وہ کوئی کام کرے گا جس سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو پھر عدالت جو ایسی کسی کام پر حکم تنائی جو ہے وہ عرضی جاری کر سکتی ہے یا کوئی ایسا حکم جاری کر سکتی ہے کہ جس سے مدیون جو ہوتا ہے اس کو جو ایلیگل ایکش ہیں ان سے روکنا مقصود ہوتا ہے تو عدالت پھر اس کو اس طرح کا حکم صادر کر کے اس کو روک سکتی ہے اور اس میں ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری انجنکشن یہ ہوتا ہے یہ مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے چھ مہینے کے لیے ہو سکتا ہے اگر چھ مہینے گزر گیا تو پھر مزید اس کے اندر اپلیکیشن دے کے دوسرے فریق کے نوٹس دے کے اس کو مزید ایکسٹینڈ بھی کیا جاتا ہے اگر عدالت اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر وہ اپنی وجوہات بھی لکھے گی اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول ٹو رول ٹو کے اندر انہوں نے ایک بڑی زبردست اور سپیسیفک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انجنکشن ٹو ریسٹرین ریپیٹیشن اور کانٹینینس آف بریچ اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی ڈیفینڈنٹ کوئی ایسا ایک کر رہا ہو جو لوگوں کے جانو مال کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہو یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہوں یا وہ بار بار کسی معایدے کے خلاف فرضی کر رہا ہوں تو دوران اس مات مقدمہ فیصلہ کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کے اس ایک سے اگر ایگریوڈ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا پلینٹیپ جو اپنے آپ کو ایگریوڈ سمجھتا ہے وہ عدالت کے اندر اس مقدمے کو لے کر آتا ہے اور عدالت کے اندر آ کر عدالت سے یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بندہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا یا ہمارے محلے والوں کا یا میرا یہ معایدہ ہوا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو اس یہ معایدے کی اخلاف فرضی کرتے ہوئے بار بار اس کام کو ریپیٹلڈی کر رہا ہے یا اس کی وجہ سے اس کے کسی غیر قانونی ایکشن کے وجہ سے یہ میرا یا پورے معایدے کا یا جو بھی لوگ ہیں ان کا یہ ایک نقصان ہے وہ نقصان عظیم بنتا جا رہا ہے بار بار نقصان ہو رہا ہے یا اس کے یا جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کی کسی غیر قانونی عمل سے مدعی کو کوئی خاص نقصان ہو رہا ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا اس کو کوئی رائیڈ انفریج ہو رہا ہے جس کی وہ مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے اگر وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور اس طرح کی درخواست دیتا ہے تو عدالت اس کو اس طرح کا حکومت نیائی جاری کر سکتی ہے تا فیصلہ مقدمہ کہ بھائی آپ اس کام سے باز لیں اور اس کو عدالت جو ہے اس کو پریونٹ کر سکتی ہے اس کو روک سکتی ہے اور اس کو کہہ سکتی ہے جی کہ اگر آپ کو کوئی عذر ہے کوئی لائل پلافیل ایک کیوز ہے تو آپ اس کو عدالت کے اندر آ کر داخل کریں دوسری بات اس میں یہ ہے عدالت حکومت نائی عرضی جاری کر سکتی ہے وہ سٹیٹ فارورڈ بھی ہو سکتا ہے وہ کنڈیشنل بھی ہو سکتا ہے ایک مقررہ وقت تک بھی ہو سکتا ہے یا اگر مسال کے طور پر وہ اگر بندہ وہ اپنے معاہدے کے اوپر وہ عمل درامان نہیں کرتا یا وہ پھر کوئی ساز باز کرتا ہے تو پھر عدالت اس کو وہ جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ آپ یہ کام نیکس ٹائم نہیں کروگے تو وہ کہتا ہے جناب میں نہیں کروں گا تو پھر عدالت اس سے زمانتی طلب کر سکتی ہے اور اس کے بعد جی اگلی بات یہ کہ ہی گئی ہے کہ اگر اس عدالت کے اس حکم کے بوجود حکم متنائی جاری ہونے کے بوجود بھی مدلعہ باز نہیں آتا اور وہ بار بار وہی کام کر رہا ہے یا خلاف ورزی کر رہا ہے اور وہ خلاف ورزی کا مرتقب ہو رہا ہے تو عدالت اگر عدالت کے نوٹس کے اندر آ جاتا ہے جو اس کے اندر پلنٹے گوورت اس کو ثابت کر دیتا ہے کہ اس کی ریپیٹیشن کو یا بار بار خلاف ورزی کو یا نقصان پہنچانے کو بار بار تو پھر عدالت اگر مناسب سمجھے تو اس شخص کو اٹھا کر چھ مہینے کے لئے جھیل کے اندر بھی بھیج سکتی ہے اس کو پابان کر سکتی ہے اور وہی عدالت جو ہے اگر وہ اپنی انشورنس دلوا دے یا کوئی زمانت دے یا گرنٹی دے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا تو عدالت اس کو چھوڑ بھی سکتی ہے یا وہ مناسب حکم صادر کر سکتی ہے اس کے بعد اگلی بات یہ ہے چار نمبر کہ اس قائدہ کے مطابق کسی بھی جائدات کی اگر مسال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ عدالت کے حکم اتنائی جاری کر دیا کہ آپ نے یہ کام آپ نے نیکش ٹائم نہیں کرو گے اگر وہ بار بار اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یا لوگوں کے لئے نقصان کا باعث بن رہا ہے تو عدالت اس شخص کی جائدات جو ہے اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو اس کی ایک سال کے لئے کر سکتی ہے لیکن ایک سال سے زیاد اس کو کروک نہیں کر سکتی اگر مدلہ پھر بھی نافرمانی سے باز نہ آئے اور پھر بھی نافرمانیاں کرتے رہے تو عدالت پر اس کی جائدات جو ہوتی ہے اس کو فروض کر دیتی ہے اور اس سے حاصل رقم جو ہوتی ہے جتنے بھی اس کے اگریڈ پرسن ہوتے ہیں یا پلینٹیو جو ہوتا ہے اس کو بطور ارجانہ دے دیا جاتا ہے اور بقایہ رقم جو بچ جاتی ہے پھر وہ اس ڈیفینڈنٹ کو واپس کر دی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو اپنا رول 2A اس میں انہوں نے مزید اس کی وہ جو کی ہے وہ 2A ہے اب 2A کیا کہتا ہے 2A کہتا ہے کہ جو حکم اتنائی عرضی مدلہ کی غیر موجودگی میں دیا جائے گا یعنی کہ جب کوئی بندہ اپلینٹیو عدالت کے اندر اپلیکیشن دیتا ہے کسی بندے کے خلاف حکم اتنائی عرضی جاری کرنے کے لئے وہ اپنی گریوینس بیان کرتا ہے عدالت کے سامنے اور عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اس کی جو ہے وہ اس ٹیارٹر گرانڈ کرتی ہیں لیکن اس کی محاد جو ہے وہ پندرہ دن کے لئے ہے لیکن پندرہ دن سے زیاد نہیں ہوگی اور شرط یہ ہے کہ اس حکم اتنائی عرضی کو اس وقت تک بڑھایا جا سکتا ہے کہ جب تک جو ڈیپینڈنٹ ہے اس کی تعمیل جو ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتی اور اگر تعمیل مکمل ہو جائے تو وہ اس وقت تک بڑھا سکتی ہے عدالت اس کے ٹائم کو جب تک مدالعہ جو ہے وہ آ کر عدالت کے اندر جواب داخل نہیں کر دیتا اس کے بعد آ جاتا ہے ٹو بی ٹو بی میں ہے کہ جب حکم اتنائی عرضی عدالت نے بات سننے فریق جاری کیا ہو تو مدالعہ کو نوٹلز جاری کرنے کے بعد دیا ہو تو اس کی معیاد جو ہے وہ کم از کم چھ مہینے تک ہوگی اور چھ مہینے سے زیاد نہ ہوگی اور چھ مہینے گزرنے کے بعد اگر وہ فریق جس نے عدالت سے حکم اتنائی لیا ہوتا ہے اگر وہ عدالت کے اندر آتا ہے تو پھر عدالت دوسرے فریق کو حکم صادر کرتی ہے سمن جاری کرتی ہے کہ وہ عدالت کے اندر آئے اور اس فریق نے جو یہ حکم اتنائی کی ایکسٹینشن کے لیے اپلیکیشن موڈ کی ہے اس کے اندر آ کر اپنے موقف کا اظہار کریں اگر وہ بندہ آ جاتا ہے اور عدالت دیکھتی ہے جی کہ یہ جو پلینٹیپ کا جو موقف ہے یہ اس کے اوپر ٹھوس شوائد کے اوپر ہے اور اس کے اندر کافی شوائد ہیں ٹیمپریری انجیکشن گران کرنے کے لیے تو پھر عدالت اس کے جو ٹیمپریری انجیکشن جو آرڈی دیا ہوتا ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہے اور اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی رکھی ہے کہ اگر جب کوئی عدالت جی اب ایکسٹینڈ کرے گی کسی ٹیمپریری انجیکشن کو تو اپنی رپورٹ بنا کر پھر وہ ہائی کورٹ کو سینڈ کرے گی اور اس کے نوٹس کے اندر لے کر آئے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو رول تھری رول تھری کہتا ہے بھی فور گرانٹنگ انجنشن کوٹ ٹو ڈیریکٹ نوٹس ٹو اپوزٹ پارٹی رول تھری کے اندر انہوں نے ساپ ستریوں کے لیے کٹ بات جی کہی ہے کہ جب بھی ٹیمپریری انجنشن کسی مقدمے کے اندر گرانٹ کرنا ہوں فار دی پیریڈ اف سکس منگ اور تل دی فائنل دی سپوزل آف کیس تو جب فرید داخل عدالت کرے گا درخواست اپنی ٹیمپریری انجنشن کے لیے تو عدالت جو ہے وہ فریق جو مخالف ہوگا وہ ہر صورت میں اس کو وہ نوٹس دے گی اس کو نوٹس دے گی اور اس کے کہے گی کہ تمہارے خلاف پلنٹیپ نے اپلیکیشن دی ہے سٹی آرڈر کے لیے ٹیمپریری سٹی آرڈر کے لیے یا متنائی کے لیے تو فلان تاریخ کے تم حاضر ہو کر اس کا جواب دو اگر وہ بندہ عدالت کے اندر آکا جواب دیتے تو ویلنگوٹ اگر بعض اوقات ایسی صورتیال پیش آ جاتی ہے کہ جب وہ جو فریق مخالف جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے یا گورنمنٹ کو کوئی ادارہ ہوتا ہے یا گورنمنٹ کو کوئی بندہ ہوتا ہے اور اس نے جہاں کسی پلنٹیپ نے یہ درخواست دی ہو اور اس کی وہ جو سیچویشن ایسی کرٹیکل ہو اور عدالت یہ سمجھے کہ اگر عدالت فریق مخالف کو یا حکومت کو یا ریاستی نمائندے کو اگر ہم نوٹس جاری کرتی ہیں تو اس سے یہ جو سٹی آرڈر کا جو مقصد ہے یہ فوت ہو جائے گا تو پھر عدالت جو ہے وہ اس حکومت کو یا حکومت کے نمائندے کو چاہے وہ فاقی یا صوبائی ہو اس کو پھر وہ نوٹس نہ بھی بیجے تو اس کے اندر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا وہ بغیر ایشو کے بھی وہ جو ہے وہ سٹی آرڈر گورن کر دیتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے عدالتوں کو کہ حکومت کی طرف سے جواب آنے میں یا مصبت جواب آنے میں بہت سارا وقت ضائع ہو جائے گا اور یہ جس مقصد کے لیے یہ بندہ درخواست دے رہا ہے اور اس کا یہ جو مقصد ہے یہ فوت ہو جائے گا تو عدالت جو ہے اس کے اندر پھر حکومت کو یا حکومت کے کسی نمائندے کو نوٹس جاری نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط آئیت کی ہے کہ جہاں جو فریقین کے درمیان جو معاملہ ایسا ہو جو ریوینیو سے تعلق نہ رکھتا ہو یا حکومت کی اسی معاصل سے تعلق نہ رکھتا ہو یا کسی بینک کے کسی وہ کس سے یا ادائیگی سے اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تو پھر وہ عدالت جو ہے حکومت کو نوٹس جاری نہیں کرتی اگر حکومت جائز کے کسی مطیعت عدالت کو نوٹس حکومت نائی دینا ضروری ہو تو پھر عدالت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کم اس کم دو دن اور زیادہ زیادہ سات دن کا نوٹس حکومت کو دے گی کہ وہ ان دنوں کے اندر سات دن کے اندر اندر زیادہ زیادہ سات دن اور کم سے کم دو دن ان کے اندر وہ اپنا اگر کوئی حکومت موقف پیش کرنا چاہتی ہے تو پھر حکومت کو اجازت ہے کہ وہ اپنا موقف عدالت کے اندر پیش کرے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول فور رول فور یہ کہتا ہے کہ آرڈر فار انجنشن می بھی ڈسچارج اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت جو بھی اس طرح کا حکومت نائی جاری کرتی ہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا فریق جو ہے وہ جو دیفینڈنٹ ہے یا جس کے خلاف اس طرح کا وہ پیش کیا گیا ہے حکومت نائی اگر وہ عدالت کے اندر آ کر کوئی لافل ایکسکیوز جو ہے یا کوئی ایسی سالڈ ریزن پیش کرتا ہے یا سٹرونگ ایویڈنس پیش کرتا ہے کہ یا جس بندے نے حکومت نائی لیا ہے وہ آتا ہے یا جس کے خلاف لیا گیا ہے وہ آتا ہے اور اپنی اپکیشن دیتے ہیں اور دوسرے بندے کو نوٹس دے کر عدالت یہ سمجھے کہ اس آرڈر کے اندر کوئی ایمینڈ منٹ کرنا مقصود ہے تو عدالت اس کے اندر ایمینڈ منٹ بھی کرسکتی ہے اگر عدالت اس کے اندر کوئی اس کو سیٹسائٹ کرنا چاہے تو سیٹسائٹ بھی کرسکتی ہے اگر اپنے آرڈر کو وہ ڈسچارج کرنا چاہے تو وہ ڈسچارج بھی کر سکتی ہے اپنے کسی حکم کو تو اس کے اندر عدالت کو اختیار ہے کہ وہ ڈسچارج بھی کر سکتی ہے ویریڈ بھی کر سکتی ہے اور سیٹسائیڈ بھی اپنے حکم کو کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے چار اے چار اے میں یہ ہے کہ انینکشن تو سیز تو بی انفورس آفٹر سرٹن پیریڈ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکم اتنائی آرزی جو کسی مقدمہ میں اگر جاری کیا گیا ہو اگر وہ چھ ماہ گزر جاتی ہے اس کے اندر تو پھر وہ آرڈر جا ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے یا پھر اگر عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ کر دیا تو فیصلہ ہونے کے صورت میں وہ جو اگر عدالت نے جاری کیا ہے تو وہ مقدمہ منفصل ہونے پر یا اس کا فیصلہ ہونے پر وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح حکم اتنائی کوئی بھی شخص مختلف اداروں یا میکموں یا روز مرہ امور کے خلاف لے سکتا ہے یا کسی اس کے خلاف بھی لے سکتا ہے کسی ادارے کے خلاف تو اس میں دیکھنے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر جو جاری کیا گیا ہے اس کے اندر اگر حکومت کے کوئی معاصل کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹیکسیشن کا مسئلہ نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے گورنمنٹ کسی دپارمنٹ کا یا کسی ریمنیو کو نقصان ہے تو پھر اس میں اس طرح کا عدالت کو مناسب حکم سادر کرتی ہے اس میں دے یا نہ دے عدالت کے اوپر ڈسکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں عدالت میں کسی بندے سے کوئی معاصل لینے ہو یا کوئی ریمنیو کٹھا کرنا ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس میں اگر کسی بندے نے حکومت کے خلاف سٹی آٹر لے رکھا ہے چھ مہینے کا تو اس کے اندر اگر وہ فیصلہ نہیں ہو جاتا تو بعض صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس سیکشن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس میں وہ سیچویشن دیکھنی پڑتی ہے اگر وہ سیچویشن کے اندر وہ مقدمہ فال کرتا ہے یا وہ سیچویشن اس طرح کی نوئیت اختیار کر گئی ہے کہ اگر وہ سٹی آٹر ختم بھی ہو جاتا ہے ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے تو بعض صورتوں کے اندر وہ انٹیکٹ رہتا ہے ایون دین کہ وہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے بعض اوقات گورمنٹ کے معاملے کے اندر اور بعض اوقات جو ہے وہ جو بندہ اپکانٹ ہوتا ہے اس کی معاملے کے اوپر اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول فائیو رول فائیو کہتا ہے کہ انجنشن تو کارپوریشن بینگ آن اٹس آفیسر بائنڈنگ آن اٹس آفیسر یعنی کہ حکمت نائی جو ہے اگر کسی بندے نے کسی کارپوریشن کے خلاف دیا ہے تو وہ صرف کارپوریشن کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر کام کرنے والے تمام جو ذمہ دار ہوتے ہیں جو اس کے نفع نقصان کے مالک ہوتے ہیں ان سب کی اوپر وہ بائنڈنگ ہوتا ہے اس کو اوپے کرنا اور اس کے مطابق ایکٹ کرنا یا اس کے مطابق اومیٹ کرنا یا جس طرح کا بھی وہ اقومت نائی جاری ہوا ہے ایدھر تو دو اور ناٹ تو دو سامتھنگ اس کے مطابق ان کو عمل کرنا پڑے گا اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول چھے رول چھے جو ہے یہ انٹر لوکیٹری آرڈر جو ہیں یہ ان کو ڈیل کرتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پاور ٹو آرڈر انٹیرم سیل اب اس میں یہ ہے یہ انٹر لوکیٹری آرڈر ہے یہ ماس مددی آرڈر ہوتی ہیں اس کے اندر کسی عدالت کے اندر یہ کاز آف ایکشن جب پیدا ہوتی ہے اور کاز آف ایکشن جب ختم ہوتی ہے اس کے درمیان عدالت نے کوئی معاملہ سیٹر کرنا ہو تو اس کے اوپر انٹرلوکیٹری آرڈر دیا جاتا ہے اور یہ اپیلی بل ہوتے ہیں بعض وقت اور اس میں رول چھے ہے رول چھے کہتا ہے جی کہ پاور ٹو آرڈر انٹرم سیل جب عدالت کے نوٹس کے اندر دوران اسمات مقدمہ یہ بات آئے یا کوئی فریق عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات لے کر آئے کہ کوئی منقولہ جائدات ایسی ہے کہ جو قدرتی طور پر زوال فزیر ہونے والی ہے یا اس کے ڈسپوز ہونے کا قطعی اندیشہ ہے یا وہ خراب ہونے والی ہے تو پھر وہ عدالت کے اندر درخواد دیتا ہے تو عدالت اپنی شرائط و ضوابط تیہ کر کے حکم صادر کر سکتی ہے کہ اس کو فروغ کر دیا جائے اور اس کی جو رقم ہے وہ عدالت کے اندر جمع کی جائے اور یہ عدالت کے پاس اختیار حاصل ہے رول چھے کہتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیون رول سیون یہ ہے کہ ڈیٹینشن پریونشن انسپیکشن ایکسٹرا آپ سبجیک میٹر آپ سود اب یہ جو رول سیون کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ عدالت کے نوٹس کے اندر دوران سمات مقدمہ آزخود یا کسی فریقی اپلیکیشن کے اوپر یہ بات آئے کہ کوئی جائداد منقولہ یا غیر منقولہ جو ہے اس کو اگر ڈیٹین کرنا مقصود ہے یا اس کی معاینہ کرنا مقصود ہے یا اس کو اپنا پریزرب کرنا مقصود ہے تو پھر کوئی بندہ عدالت کے اندر درخواست دیتا ہے تو عدالت اگر اس کی درخواست وہ منظور کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کے اندر ٹھوس ریزن ہیں تو پھر عدالت حکم صادر کر سکتی ہے کسی مناسب بندے کو یا اس بندے نے جس نے درخواست دی ہے کہ وہ اس جائداد کو ڈیٹین کرے اپنے پاس پوزیشن میں رکھے اس کے اندر جو فصل ہے اس کو پریزرب کرے اور اس کے اندر جو بھی جو فصل ہے قدمے کے اندر پراپرٹی ان کویسن ہے اور تو پھر وہ عدالت حکم مطابق وہ تمام کام کر سکتا ہے کسی بندے کو مذکورہ پالا مقاصد یہ جو ہے ڈیٹینشن ہے پریونشن ہے انسپیکشن ہے اس کے لئے عدالت مقرر کر سکتی ہے اس کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ آپ بھائی اس پاپٹی کے اندر داخل ہو جاؤ اور اس کے اندر جو کام کرنے ہیں وہ آپ کرو اور اپنی مکمل جو رپورٹ ہے وہ عدالت کے اندر داخل کرو اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول سیمن رول سیمن یہ ہے کہ اپلیکیشن فار فار سچ آرڈر ٹو بی آفٹر نوٹس اب اس طرح کا یہ ہے کہ عدالت کے یہ جو ہے ایک اور پہلا جو میں نے آپ کو بتایا پاور ٹو انٹیرم سیل سیل کا آرڈر بھی انٹرلوکیٹری ہوتا ہے وہ عدالت دے سکتی ہے اس کے بعد جی انٹرلوکیٹری آرڈر جو ہے اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ کسی جائداد کی ڈیٹینشن ہو یا اس کی پریزرونشن ہو یا اس کی انسپیکشن ہو یہ بھی انٹرلوکیٹری آرڈر کے اندر مختلف کٹیگریز انہیں نے بتائی ہیں اسے کسی بنانے والوں نے یہ بھی اس کے اندر آتی ہیں اور اس کے بعد رول ایٹ کے اندر انہیں نے ایک اور قسم بتائی انٹرلوکیٹری آرڈر کی اس میں یہ ہے کہ اپلیکیشن فار سچ آرڈر ٹو بی آفٹر نوٹس یعنی کہ جب بھی عدالت کو انٹرلوکیٹری آرڈر پاسٹ کرے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس بھی وہ جائداد منکولہ یا غیر منکولہ کی اوپر وہ اپنا وہ آرڈر یہ ایٹ کی بات کروں آرڈر ایٹ اگر اس میں وہ کچھ صادر کرنا چاہتی ہے تو پھر عدالت کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے فریق کو نوٹس دے یہ آرڈر ایٹ رول ایٹ ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول نائن رول نائن کہتا ہے کہ ون پارٹی می بھی پوٹ ان ایمی ڈیٹ پوزیشن آف لینڈ اب یہ انٹرلوکیٹری آرڈر کی ایک اور قسم ہے انٹرلوکیٹری آرڈر اس طرح کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی پارٹی کو عدالت جو ہے وہ کسی زمین کا جو ہے وہ قبضہ دے سکتی ہے کہ آپ بھائی اس کو اپنے پوزیشن کے اندر رکھو تو رول نائن جو ہے یہ اس کا آرڈر رول نائن کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ون پارٹی می بھی پوٹ ان ایمی ڈیٹ پوزیشن آف لینڈ تو اس میں یہ ہے کہ جہاں کوئی زمین حکومت کو محاصل دینے والی ہو یا وہ ٹھیکے پر دی جاتی ہو یا اس کا ٹھیکہ بکتا ہو اور اس زمین کے مزارے یا قرائداران جو ہے جو اس کے اندر موجود ہوں وہ نہ وہ حکومت کو وہ کوئی وہ ٹیکس دے رہے ہو نہ وہ اپنے ٹھیکے دار یا مالکوں کو وہ کوئی وہ ٹھیکے کی رقم دے رہے ہو اور تو وہ جو مالک ہے یا جو اس کے اندر جو انٹرسٹ رکھتا ہے وہ بندہ اگر وہ عدالت میں آ جائے اور وہ درخواہ دیتا ہے مقدمے کے اندر کہ اس زمین کا ٹھیکہ جو ہے یا اس کا جو محاصل ہے وہ اس کو آگے کسی سوٹیبل پرسنٹ کے اندر مجھے یا کسی سوٹیبل پرسنٹ کو دینا مقصود ہے تو عدالت اس کے اندر پر دیکھتی ہے کہ اس بند وہ دوسری فریق کو نوٹس جاری کرتی ہے دوسرا فریق آ جاتا ہے اور جب دیکھتی ہے کہ اس بندے نے جو اپلیکانٹ نے درخواست دی ہے اس کے اندر شواہد موجود ہیں اور ریزن بھی ہیں کہ اس کی اوپر اس کی ان کو بنیاد بنا کر یہ جو ٹھیکہ ہے نئے بندے کو دیا جا سکتا ہے یا جو درخواست گزار ہے اس کو دیا جا سکتا ہے تاکہ اس ٹھیکے کی رقم یہ مالکوں کو بھی ملتی رہے اور اس کے جو محاصل ہیں یہ گورمنٹ کو ملتے رہے تو پھر عدالت اپنا حکم صادر کر سکتی ہے کہ ٹھیکہ اس کو تبدیل کیا جائے کسی دسرے بندے کو دیا جائے یا اور محاصل بھی اس سے لے کر حکومت کو دیے جائیں تو پھر عدالت جس بندے کو ٹھیکہ دیتی ہے یا جو بندہ ٹھیکہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک حصف زابطہ طریقے کے مطابق تو عدالت اس کو حکم صادر کرتی ہے کہ آپ یہ جو پروپرٹی ہے اس کا امیڈیئٹ آپ پوزیشن حاصل کر سکتے ہو اور اس کے اندر جتنے بھی عمور جو ضروری ہیں ان کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہو تو پھر وہ اس طرح کام کرنے کا پابان ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹین رول ٹین کیا کہتا ہے یہ بھی ایک انٹر لکیٹری آرڈر ہے انٹر لکیٹری آرڈر یہ ہے کہ ڈیپاؤزٹ آف مانی امپورٹ اب عدالت کے اندر جب کبھی پیسوں کا جمع کرانا ضروری ہو تو عدالت اس طرح کا جب آرڈر سادر کرتی ہے تو وہ بھی انٹر لکیٹری آرڈر کی ایک قسم ہوتی ہے یہ رول ٹین آرڈر تھارٹی نائن کے اندر جو سی پی سی بنانے والوں نے بتایا یہ قسم یہ انہوں نے سی پی سی بنانے والوں نے بتایا کہ یہ جو ڈیپاؤزٹ آف مانی امپورٹ یہ بھی انٹر لکیٹری آرڈر کی ایک قسم ہے اب یہ ہے کہ جب کسی مقدمے کے اندر سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ کو موویبل پراپرٹی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے اس کو ایک بندے سے دوسری بندے کو ڈیلیور کیا جا سکتا ہے وہ عدالت کے اندر سبجیکٹ کی جا سکتی ہے اگر وہ پراپرٹی دو لوگوں کے درمیان جو لیٹیگنٹ ہیں ان کے درمیان پراپرٹی ان پویسن ہے یا وہ سبجیکٹ میٹر ہے اور موویبل ہو سکتی ہے تو ان میں سے کوئی ایک فریق اگر عدالت کے اندر درخواست دیتا ہے تو ظاہر سے بات ہے ایک بندے کے پاس ایک کے قبضے میں ہوگی اور دوسرا بندہ جس کے پاس نہیں ہوگی وہ اگر درخواست دے گا جی کہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا قبضہ فریق مخالف سے لے کر عدالت کے اندر وہ رکھا جائے تاکہ اس میں پھر آسانی رہے اس کو ثابت کرنے کے لیے تو پھر عدالت اگر اس کو مناسب سمجھے تو پھر عدالت حکم صادق کر سکتی ہے کہ یہ جو پراپرٹی ان پویسن ہے جو موویبل ہے اس کو عدالت کے اندر جمع کیا جائے وہ رکم بھی ہو سکتی ہے وہ ایکوزیور بھی ہو سکتی ہے یا کوئی گاڑی بھی ہو سکتی ہے کوئی ایسا مال ممیشہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی فصل ہو سکتی ہے یا جو بھی جنس ایسی جو خراب ہونے والی نہ ہو تو عدالت اس کو اپنی کسٹریڈی کے اندر رکھ سکتی ہے اور جو آرڈر جاری کرے گی وہ انٹرلیکری آرڈر کی ایک قسم ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آرڈ کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دیو جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور آپ کا کوئی پویسٹن ہے تو آپ اس بابند مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ